یہ آج ایک پریزنٹیشن جو ابھی دی گئی ہے یہ ایک ایسا منصوبہ ہے جس کیوں پر پاکستان کے تقریباً پانچ ارب ڈالر خرچ ہو چکے ہیں لگ بگ اور یہ منصوبہ دوہزار آٹھ میں اس کی شروعات نہیں ہوئی یہاں تک مجھے یاد ہے اس سے پہلے کئی سال پہلے اس کو کنسیف کیا گیا تھا آٹھ سو چالیس ملین ڈالر کا اس کا اوریجنل تخمینہ تھا جو کہ بیلون کر کے اب پانچ ارب ڈالر پر جا کے یہ ختم ہوا آپ اندازہ کریں اور اس کے اوپر اگر وقت کا تائیون کر لیں کتنا وقت ضائع ہوا اس میں میں نہیں جا رہا ممکن ہے اس میں فنڈز کی ترسیل کی پرویرنز ہوں گے میں اس میں نہیں جا رہا لیکن یعنی یہ بات سامنے رہنی چاہیے کہ پانچ ارب ڈالر کا یہ منصوبہ پر میگا ووٹ یہ چار ساڑھے چار ملین ڈالر کوش کر رہا ہے اگر آپ میں ایک سیدھی مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ الین جی کے جو منصوبے لگے چار پچھلے چند سالوں میں تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنی لاغت اس منصوبے پر لگی ہے اس طرح کے جو چار منصوبے لگے ہیں الین جی کے تقریباً کوئی تین ہزار مگا ووٹ کے شاید ساڑھ تین ہزار مگا ووٹ کے تو اس سے دگنے کپیسٹری کے الین جی منصوبے اس سے بھی زیادہ لگ سکتے تھے ان پانچ ارب ڈالرز میں بہرحال یہ ایک ماضی کی بات ہے ہم آگے چلتے ہیں اب شومی قسمت دیکھیں کہ یہ منصوبہ جب عروبہ عمل ہوا الحمدللہ ایک پاکستان کا ایک ماہ ناس پن بجلی کا منصوبہ ہے دوسرے منصوبوں کے ساتھ چاہے وہ تربیلہ ہے یہ مانگلہ ہے یا دوسرے منصوبے بھی حالیہ سالوں میں سی پیک کے تحت مارز وجود میں آئے ہیں تو اس منصوبے میں جس طرح یہاں پر پریزنٹیشن دی گئی جنرل صاحب نے دی ہے یا ان کے جو دوسرے ان کی جنرل مینجر ہیں انہوں نے جو دی ہیں یہ دوسرا واقعہ ہے اس منصوبے کی اندر جو خرابی واقعہ ہوئی پہلی آپ نے دیکھ لیا جو جولائی دوہزار تئیس میں خرابی بیدا ہوئی جو پہلے جو آخری حصے میں تین کلومیٹر جو ٹانل کا جو آخر حصہ ہے اور اس کی جو رپورٹ جو آئی ہے ابھی مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب ہم نے اس کا فیصلہ کیا تو آہ امید تھی کہ سپٹمبر اکٹوبر دوہزار وائیس میں اس کی رپورٹ آہ آنے چاہیی تھی ابھی تک رپورٹ فائنل نے ہوئی یہ بھی بزاعت خود ایک چیلنج ہے فائنل ہونی چاہیے تھی اور آہ ذمہ داری کا تعین ہونا چاہیے تھا کاش کہ یہ حادثہ نہ ہوتا اور آہ چند ماہ آہ جو بجلی کی وجہ ترسیل ہے یہاں سے نہ ہوئی اور میں اس کے لیے یقیناً میں اس وقت کے سیکرٹری اور چیئرمن وابڈا اور ان کی ٹیم کو میں تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے دن رات کر کے دوبارہ اس منصوبے کو چلایا لیکن پھر دوبارہ اپریل دوہزار چوبیس میں دوبارہ یہ حادثہ کا شکار ہو گیا یہ ایک بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ شومی قسمت ہے اور یہ ایسے ہی اگر ہم یہ کہیں کہ آئی پیو نے کہا کہ یہ it's a combination of factors which is led to that may be right and i'm not i'm going to contest آئی پیو's recommendations اور findings ہوگا لیکن جہاں پر انہوں نے اس بات کی responsibility یا اس بات کو highlight کیا ہے کہ design false تھے construction وہ غلط ہوئی وہ کمزور تھی جہاں پر concrete وہاں پر لگنے چاہیے تھے وہاں پر mud وہاں پر ان کو filling کی گئی اب اندازہ کیجئے کہ اس سے بڑا اور میں سمیتا ہوں کہ تازیانہ کیا ہو سکتا ہے اس سے بڑی ہماری بدقسمتی کیا ہو سکتی ہے کہ اربوں ڈالر خرش کیا جائیں اور design false آ جائیں کیا اتنا بڑا منصوبہ جو لگ رہا تھا جو design بنا اس کی کوئی اس کی third party validation ہوئی یا second opinion لی گئی جس طرح یہاں پر بتایا گیا اور یہ کہنا کہ جو seismic risk ہیں وہ ip انہوں تکا کہ وہ risk بہت low ہیں اور جس طرح جنرل صاحب نے کہا کہ یہ جو جیولوجیکل جو risk ہیں اور دوسری جو چیزیں وہ ہوں گی لیکن اس کو سامنے رکھ کر اگر پانچ ارب ڈالر اس غریب ملکہ لگ رہا ہے تو پھر تو ایک ایک چیز کو ہمیں اپنا دیکھ بھال کر پھوم کر چلنا چاہیے تھا اتنی احتیاط برتن چاہیی تھی پھر جو contractor نے جو contractual obligation تھی اس کو کیا third party validation اس کی ہوئی کیا اس کی payments ان کو دی گئیں اس کے مطابق کہ اس کو certify کیا گیا کہ جو design میں وہ design میں بھی جو چیزیں سامنے آئی ہیں اس سے ہٹ کر خود جو application of mind کیا ہوئی اور اس کے تحت payments ہوئی اور پھر یہ جو آپ سامنے آئی ہیں ipo کی ایک interim report اس کو مہربانی کر کے اسی مہینے میں اس کو final report لے کے آئیں یہ میری بات نہیں ہے یہ چیمن اب ابدا کی بات نہیں ہے آپ کی بات نہیں ہے یہ میری یہ پاکستان عوام کی قسمت سے جڑی ہوئی ہے اور اس کو اگر ہم اس طرح ignore کریں گے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جان بوچ کے ignore کیا جائے ڈیلیز ہوں گی تو پھر اس طرح کی آئندہ بھی لوگوں کو ملے گی بالکل میں یہ میں گزارش کر رہا ہوں لہٰذا میری بات میں آج ایک کمیٹی کانشوٹ کر دوں گا آپ اپنی ریپورٹ فائنل لے کے آئیں اور وہ کمیٹی جو ہے کیابنٹ کمیٹی وہ رسپانسبلٹیز فکس کریں گی یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک منصوبہ جس کے پر پانچ ارب ڈالر خرچ ہو جائیں میں نے ابھی جو جو گورجز نے جو بنایا ہے وہ پروجیکٹ میں نے خود دیکھا ہے دنیا میں اور بھی اس طرح کے پروجیکٹ لگے ہیں یہ بھی ایک چیلنج جگہ ہے کوئی شک نہیں لیکن جس طرح کے چیلنجز ہوتے ہیں اس طرح کی ایکسپورٹیز دنیا میں آج اویلیبل ہے کس چیز کی کمی ہے اب آپ کے جو آئی پیو جو پوائنٹ کیے گئے اس کو پر ایک ایک فیر اماؤنٹ اف دھی ریزسٹنس کہ سر آپ وقت لگ جائے گا ہمارے پاس اپنا پاس ایکسپورٹس خدا کا نام مانے ایک حادثہ ہو گیا ہے اس کو ہم انہی لوگوں سے اس کی ہم ایویلیوشن کروائیں کہ اس کی کیا روٹ کاؤز ہیں جنہوں نے سارے ارینجمنٹ کو اپنا ہونے دیا اور چلنے دیا یہ زیادتی نہ ہونے دیں یہ قوم کے ساتھ زیادتی ہے یہ پچیس کلوڑ عوام کے ساتھ زیادتی ہے ہمیں اگر غلطی ہو گئی ہے اگر کچھ نے اپنا زیادتی کی ہے تو پھر اس کو اس کا حرجانہ اس کا ادا کرنا ہوگا تاکہ آئندہ کے لیے ایک ہم ایک ایک موڈل بنا لیں ایک یارٹ سکتہ کر لیں اس لیے میری یہ گزارش ہے کہ اس کے لیے اب دیر نہ کریں جن صاحب یہ ریپورٹ جو اسی مہینے میں آ جانے چاہیے اب دیکھیں کہ جولائی ٹو ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹری انڈ وی آر ان می ٹوئنٹی ٹوئنٹی فور اس بات کو اب تقریباً نو دس مہینے ہو گئے ہیں میں آج اس کی کمیٹی میں کونسیوٹ کر دوں گا دیکھیں یہ قوم کے ساتھ زیادتی ہے یہ زیادتی ہمیں مل کر نہیں ہونے دینی شاہی ہے اگر کوئی کرے گا تو آئی ویل سٹینڈ ان اس وے لائک ای راک یہ قوم کی امانت ہے ہمیں اس کا جواب قوم کو دینا ہے مہربانی کر کے اس کو اب اس مہینے میں اس کو کنکلیوٹ کریں اور یہ جو اب جو آپ نے فرمایا ہے کہ جو ہیڈ ٹرنل جو ہے اس میں آپ کو بزید نو دس دن چاہیے تاکہ آپ اس کو ویجولائز کر لیں بڑے شوق سے لے لیں تس کے بجائے بارہ دن لے لیں بٹھ دن امیجیدلی دیر آفٹر یو یو لیٹس نو کہ کیا آفٹر آل یہ جو خرابی ہوئی کہیں تو کوئی خرابی ہے نا اللہ نہ کرے کہ میجر ہو کوئی مائنس ہے لیکن ہے تو سہی نا it is not without any fault or without any cause it's a simple logic it doesn't require rocket science to understand آپ انجینئر ہیں آپ لوگ سب experts ہیں لہٰذا دس بارہ دنوں میں آپ اس کو آپ evaluate کر کے ہمیں بتائیں اور وہی جو IPO ہیں جن کو آپ نے پانٹ کہتا world class کوئی سوزلنڈ کا ہے کوئی یونیٹ سٹیٹ آف امریکہ ہے امریکہ کا ہے کوئی اور ہے انہی کو پانٹ کریں and get this thing done out of the way تاکہ پتہ چلے کہ اس نے اپنا دہائیوں انشاءاللہ اس پاکستان کی خدمت کرنی یہ اس منصوبے نہیں تو پانچ ارب ڈالر کوئی معمولی بات تو نہیں ہے یہ اس غریب قوم کا ایک ایسا خطیر رقم ہے جس کی ایک ایک پائی کا حساب جواب مجھے دینا اور ہم سب کو دینا ہے تو میں اس ان الفاظ کے ساتھ آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور مجھے امید کرتا ہوں کہ یہ خرابی جو سیکنڈ جو فالٹ آیا اس کی آپ پوائنٹ کر اس کی رپورٹ سامنے آئے گی مگر پہلا جو جو دشکہ لگا ہے اس کی رپورٹ کو فائنل کریں تاکہ مجھے دینا